یہ ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کا سوابتانہ سعودی عرب میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم آپ کو اس بیلڈنگ کی اندر لے جائیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں مزلوم پاکستانیوں کے سار دن بار کیا سلوک کیا جاتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیلڈنگ کی اندر داخل ہو گیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان سوال خانے کے اندر یہ نہ کوئی سیاسی جلسہ نہ کوئی سیاسی تقریب اور نہ یہاں کوئی گورمنٹ کا بڑا آدمی آرہا ہے یہ بجیرے پاکستان کے وہ مزلوم عبام ہے جو اپنے پاسپورٹ کی اصول کی خاطر یہاں صبح دو بجے سے آکے بیٹھے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو صبح تین چار بنے سے یہاں کے بیٹھے ہیں اور بچیرے کوئی مدینہ کوئی مکہ اور کوئی ریاستے یہاں آئے ہیں چار چار گھنٹے کا سفر ٹاکٹ یوٹیوب پہ ڈالنا بھائی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سفر خانے کا ایک اور ایسا یہاں لوگ بارہ گھنٹے تظار کرنے کے بعد اب اپنا آئیں اور یہاں لوگ چار چار پائی پان گھنٹے کا سفر ٹاکٹ کر کے یہاں آئیں ہیں ہماری حکومت پاکستان سے گزارش آئے کے آپ کو اجنبیوں کا سرمایہ تو بہت اچھا لگتا ہے بہت بڑی خراب آگے ہیں ہر میں نے ہماری گورنمنٹ یہ اعلان پر کر دیتی ہے کہ اجنبیوں نے اتنا سرمایہ بیجیا ملک پار سے باکستان ہی نہیں اتنا سرمایہ بیجا لیکن ان کی مسائل کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا یہ دیکھیں تقریباً سات سو ٹاکن میں سے صرف ایک سو اسی ٹاکن کلیر ہو چکے ہیں باقی پانسو ٹاکن میں سے صوربہ کا انتظار کر رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سات سو میں سے صرف ایک ساسی ٹاکن کلیر ہوئے ہیں لوگ اپنی اپنی جاب چھوڑ گئے اور کمپنیوں سے اپنے وقت چھوڑ گئے ایک دن کی چھوٹی لے گئے یہاں آئے ہیں ہماری حکومت پاکستان سے یہ گزارش ہے کہ پلیس ملک سے پار پاکستانیوں کے مسائل پر توجہ دی جائے ان کا سرمایہ تو آپ کو بہت اچھا لگتا ہے اور آرمین پاتہ پتا دیتے ہیں ملک سے بھائی رجی نبیوں نے اتنا سرمایہ پہ جائے اتنا سرمایہ پہ جائے یہ دیکھ سکتے ہیں صبح دو بجے سے آئے ہوگئے یہ لوگ صبح یہاں دفتر کھلنے کے فوراں بعد ان کا سسٹم خراب ہو گیا مشینی خراب ہو گئی اور تین گھنٹے کم سے کم مشینی ٹھیک کرنے لگے اس کے بعد انہوں نے بریٹ لے لی اور اب تقریباً صبح اٹھ ورز سے اب شام کے چار ہو گئے ہیں اور ابھی تاک ان لوگوں کو اپنا مستویل کوئی پتہ نہیں ہے ابھی کیا بنے گا ایک مروف رکورٹ کے بطاب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ دوبارہ ان کی مشینی ختم ہو گیا وہ ٹھیک کرنے کو شکی جا رہی ہے ہماری یہ قومت پاکستان سے گزارش ہے کہ آپ پلیس ان ملک پار پاکستانیوں کی مدد کریں اس کا بھی کوئی اثر نہیں پڑنا اگر ان لوگوں میں انسانیت ہوتی تو یہاں پہ کوئی نہ کوئی اب تک یہ آپ سے میں ملکات کرواتا ہوں سلام علیکم بھائی صاحب بھائی صاحب کان سے آئے ہیں میں یہاں سے عزیزیا میں رہتا ہوں قریب ہی ہمیں یہاں پہ لائن میں لگ رہا ہے بڑتا ہے صبح سے آئے ہیں کتنے بجے سے آئے ہیں سر صبح چھ بجے سے آئے ہیں سر صبح چھ بجے سے آئے ہیں یہ لوگ ہیں کہ کوئی فکر ہی نہیں کوئی سسٹم نہیں ہے کوئی انسانیت نہیں ہے جہالیت سے بھرے گئے ہیں یہ لوگ ہیں یہ ساتھ ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم صاحب اسلام علیکم صاحب صاحب آپ کتنے بجے سے آئے ہیں 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 اندر کی رپورٹ یہ ہے شاید چار بجے لانسوٹ کر دی جائے گی ٹوکن یہی اور آپ کال آ جائیں پلیس اور حکومت پاکستان سے گزارش ہے کہ یہ ملک پاکستانی اپنوں سے دور کس طرح دربدر یہاں بھی کھوٹا تھوک رکھاتے ہیں یہ کوئی سرکاری تقریب نہیں ہے یہ صرف ہمارا اپنا تنسل خان ہے پاکستان سوارف خانہ سر آپ یہاں کسی آدمی سے بات ہوئی ان کے وہ کیا کہہ رہا ہے بارک بچے سار میں بھی اشرف صاحب کے پاس گیا تھا اور میں نے ان سے بولا تھا بھی مشینری آپ ٹھیک ہے جانگے مشینری ہم ٹھیک کر رہے ہیں آپ کس طرح کر رہے ہیں میں نے بولا پھر اوپر رپورٹ کر رہے ہیں جانہیں وہ آپ کرتو رہے ہیں ہم صبح چھے بے دیکھا ہے یہ سار دیکھے ترجیل نویز بھی لگا ہویا لیکن صبح سے انہوں نے آواز بند کی دیا یہ صبح دو بجے گیا ہوئے لوگ اور آٹھ آٹھ چار چار گھنٹے کا سفر دیکھا کر کے آئے ہیں ابھی تک ان کو کوئی انفرمیشن نہیں دی گئی کہ اب ان کے ساتھ کیا ہوگا بارہ گھنٹے ہوگئے ہیں ادھر بیٹھیں گے ان سب کو میں آپ کا ہسٹرو محمد نوید فرام جدہ ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ میری رپورٹ کو ضرور شائع کریں گے اللہ حافظ